اسے پندرہ منٹ چلنے پر بریج بن گیا اور یاد رکھو جب اخترالیمان ایم پی بنے گا تو ہم پورا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بیرستر اسد الدین و ایسی صاحب نے کشنگن لوک سبا سے مجلس اتحاد المسلمین بہار کے امیدوار اور صدر اخترالیمان صاحب کی حمایت میں جلسہ عام سے خطاب کیا لوگوں سے اخترالیمان صاحب کے حق میں اوٹ دینے کی اپیل کی آپ خود سماعت فرماوے صرف پندرہ منٹ چلنے پر بریج بن گیا اور یاد رکھو جب اخترالیمان ایم پی بنے گا تو ہم پورا سیمان چل چلیں گے اور ڈیولپمنٹ لائیں گے انشاءاللہ صرف پندرہ منٹ چلے تو تھیجے سوی کو پسینہ چھوٹ گیا فون پہ فون فون پہ فون اے اختر بھائی کیا کر رہے ہیں وہ کام شروع ہو گیا تو ڈاکٹر جاوید دیڑ لاکھ کلومیٹر چل کر بھی کچھ نہیں کر پائے ہم دس منٹ چل کے آپ کو بریج لے کر آئے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چھبیس تاریخ کے دن آپ جب اوٹ ڈالنے جائیں گے ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھئے آپ کی اس بدان سوا میں انناس اکھتا ہے چائے آپ اگاتے ہیں یہاں پر چائے ملتی ہے یہاں پر آپ کیلہ گولہ مرش پیدا کرتے ہیں مگر کہ آپ کو اس کو خیمت ملتی اس کی یہ سب کے سب خیمت کیسے ملے گی جب آپ کی تکلیف کو کوئی سمجھنے والا ہوگا اب جاوید صاحب تو دیڑ لاکھ کلومیٹر چل کر بھی ان کو پتا نہیں اس کی خیمت کیا ہے ماسٹر صرف پیسے باگ سکتا ہے ماسٹر کے پاس بہت پیسہ ہے مگر یاد رکھو جو پیسے دیتا ہے وہ نکالنا بھی جانتا ہے یہاں اخترالیمان کو کچھ چیز نہیں چاہیے اس شخص کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ بیہار میں آپ کی ایک خیادت پھڑی ہو جائے اور سیمانچل سے انصاف ہو جائے اگر یہ دو کام اخترالیمان کی زندگی میں ہو جائیں گے مجھے یقین ہے کہ ہوگا انشاءاللہ وتعالی یہ ہمارے بھی زندگی کا مقصد ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو میں بار بار آپ سے کہہ چکا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سیمانچل کو میں آتا تھا آتا رہوں گا ہمیشہ انشاءاللہ وتعالی سیمانچل کا انصاف میرے لیے بہت ضروری ہے جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں سیمانچل کی لڑائی لڑتا رہوں گا میری آگ جب بند ہو جائے گی تو الگ بات ہے مگر اللہ جب تک سہد اور زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی لڑائی لڑیں گے